موسیقی جہنم میں جلے گا جرم محدود ہے اور سزا کیا ہے لا محدود یہ لوگ بھی یہ بھی بہت اتراز اٹھاتے ہیں لیکن یہ بڑے گھنے ہوتے ہیں آپ کو بتا دوں یہ اپنا اس اتراز کو دنیا پہ فٹ کرے تو وہیں بھی یہ اصول غلط ثابت ہوگا چوری کتنی دیر کی ہوتی ہے جب آپ انسان چوری کرتا ہے بعض اوہ ایک منٹ کی ہوتی ہے بعض اوہ آدھا گھنٹ لائی جاتا ہے اور سزا کتنے سال کی ہوتی ہے ہے بھئی کسی کو ایک سال جل میں ڈالا ہوئے چوری کی نویت پر ہے کہ چورایا کیا ہے بعض دفعہ عمر قید کی بھی سزا ہو جاتی ہے قتل کتنی دیر میں ہوتا ہے تھا ایک گولی یہاں یوں کیا ایک سیکنڈ میں بندہ شاٹ اور سزا عمر قید بھئی جرم تو ایک منٹ میں کیا سزا کیا دی جا رہی ہے اور عمر قید میں تو کیلکولیشن بھی نہیں ہوتی جب تک زندہ ہے کہاں پڑا رہے گا باہر نہیں نکلے گا تو تم دنیا میں یہ اصول نہیں مانتے تو آخرت میں بھی یہ اصول نہیں ہیں آخرت میں دنیا میں یہ اصول کیوں ہے دیکھو کہ یہ نہیں دیکھا جاتا جرم کتنے دن کیا جرم کی نویت دیکھی جاتی اس کا ویٹ کتنا ہے بھائی جرم میں کیا دیکھا جاتا ہے اس کا وزن کتنا ہے جرم میں ہمیشہ قوالیٹی دیکھی جاتی ہے قوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی یہ دنیا کا بھی اصول ہے آپ گالی دیں پڑوسی کو وہی گالی اببہ کو دیں جرم بالکل ایک جیسا ہے قوانٹیٹی وہی ہے پورے پورے الفاظ اللو کا پتھا کسی نے پڑوسی کو بول دیا تین لفظ استعمالوں اللو کا اور پتھا اللہ نہ کرے بیعض بھی ماں کوئی اپنے اببہ کو یہ بولے تو وہی تین الفاظ استعمال کی ہیں کیا خیالیں لیکن جب پڑوسی کو بولے تو وہ اللو کے پتھے کے جواب میں آپ کو بگے کہا تو ہوگا یہ کہتے گا نا تو ہوگا وہ ایک آدمی ایمپریس مارکٹ گیا تو اس نے ایمپریس مارکٹ میں جانور بکتے ہیں نا اس نے پوچھا یہ اللو یہ کتنے کا ہے اس نے کہا جی یہ پانچ سو روپے کا ایک اللو کا بچہ بیٹھا باتا چھوٹا سا اس نے کہا یہ کتنے کا اس نے کہا دو ہزار روپے کا اس نے کہا یار وہ پانچ سو کا اور بچہ دو ہزار روپے کا یہ کیا اس نے کہا یہ وہ صرف اللو ہے یہ اللو کے ساتھ ساتھ اللو کا پتھا بھی ہے یہ اللو کے ساتھ ساتھ اس میں دو کوالٹیز ہیں تو بلکل ایک ہی نویت کی گالی ہے مگر اس کا ویٹ کیا ہو گیا ہے بڑھ گیا ہے تو بھائی دیکھو آپ جب جرم کرتے ہو حکومت کا اس کی نویت الگ ہوتی ہے یعنی شخصیات سے ویٹ میں فرق پڑتا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے پھر خود نافرمانی کس نویت کی ہو رہی ہے دیکھو میں دو مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں آپ ایک تو یہ کہ آپ نے گالی دی اببا کو اس سے بھی فرق پڑے گا وہی گالی دی پڑوسی کو ویٹ کیا ہو جائے گا کم شخصیت بدلنے سے کیا ہو رہے جرم ایک ہی ہے لیکن وزن بڑھ رہا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے کس کو براولہ کہا جا رہے دوسرا بعض دفعہ شخصیت ایک ہی ہے لیکن نافرمانی جس نویت کی ہو رہی ہے اس میں فرق ہے جاہاں ذرا ایک درجہ ننڈے لیا ٹھیک ہے نا آپ بھول گئے کوئی بانس نہیں اببا کہیں گے تھوڑا سا اببا سلاواتیں سنا دیں گے یار تو ہر وقت بھولتا ہی رہتا ہے ہمیں تو تمہاری اممہ جب بھی کہتی تھی درجہ ننڈے لے کر آؤ ہم تو احتیاطاں دور درجہ ننڈے لے آئے کرتے تھے تیری بیوی آکے تجھے صدہ رہے گی ایسے کہتے ہیں نا اببا ہمیں پتا ہے تو اب ہماری نہیں مان رہا ایسے دو چار سنایں گے ختم ہو جائے گی لیکن اببا بیمار پڑے ہوئے ہیں اببا نے کہا فورا ایمبولیس لے کر آؤ مجھے اٹیک ہوا ہوئے آپ بھول گئے اببا چھوڑے گا دوسرا اٹیک اببا کو ہوگا یہ سن کے کہ میرا بیٹا ایمبولیس لانا حالانکہ شخصیت بولو بھائی ایک ہی ہے اور آسان مثال آپ نے آپ کے اببا نے آپ سے کہا کہ بیٹا یہ کر دو یہ پانی لے آؤ یہ کر دو آپ بھول گئے یا آپ نے کہا چھوڑو اببا ایک دن آپ کے اببا نے آپ سے کہا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے میں تمہارا اببا ہوں میرا اعترام کیا کرو آپ نے کہا ایکچولی مجھے ابھی تک دلائل کی دنیا میں اتمنان نہیں ہوا کہ آپ میرے اببا ہیں بھی یا نہیں ہیں میرے کنفرم نہیں ہیں میں اس میں کنفیوز ڈوں اب اس کا علاج دو چار تھپڑ نہیں ہے اببا فورا جنگ اخبار سے رابطہ کرے گا کہ میں نے اس بیٹے کو اپنی جائدہ سے آق کر دیا اب آپ جتنی مرضی نیکیاں کرو آپ صبح شام اببا کے پاؤں دباؤ سجدے کرنا شروع کر دو اببا کہیں گے تجھے جائداد میں حصہ نہیں ملے گا تفاہ ہو جائے یہاں سے آپ کہیں میں اتنا اچھا اتنی خدمت آپ کہیں گے جب تک اپنے جرم سے توبہ نہیں کرے گا مجھے اببا نہیں مانے گا بلکہ دنیا کا جو اببا ہوگا وہ تو کہے گا اب تیری توبہ بھی قبول نہیں ہے تو اللہ غفور رہیم ہے جو کہہ رہے چل مان لے اب اللہ مان لے مجھے تو میرے بھائی جیسے اببا اور پڑوسی کے جرم میں فرق اسی طرح اببا کے ساتھ دو مختلف جرائم کے نوعیت میں فرق تو ایسے ہی یاد رکھو ایک جرم وہ ہے جو آپ حکومت کا کرتے ہو یا انسان کو ستاتے ہو اس سے اور اللہ کی نافرمانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جب اللہ آپ سے کہہ رہے کہ یہ کرو آپ نہیں کر رہے اللہ کہہ رہے فضر کی نماز پڑھو آپ کہہ رہے نہیں پڑھوں گا اللہ کہہ رہے زہر پڑھو آپ کہہ رہے نہیں پڑھوں گا اللہ کہہ رہے رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھو آپ کہہ رہے نہیں رکھوں گا یہ ہلکا جرم نہیں ہے اس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو اللہ اس کو ہلکا نہیں سمجھ رہا اللہ کہہ رہے تمہارا باپ تمہاری ماں تمہارا پڑوسی ان کے احکام کو تم اگر ٹھکراتے ہو اس کی نویت الگ ہے میرے آرڈر کو ٹھکراتے ہو تم جیسے اللہ کی ذات بڑھی تو اس کے حکم کو ٹھکرانا کی نویت بھی اتنی ہی وزنی ہے اس پہ دو چار سال قید سزا نہیں ہے اگر اللہ نے دو چار سال سزا رکھی ہوتی نا جہنم میں تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اپنی نافرمانی کے جرم کو کیا سمجھتا ہے ہلکا اور جرم ہلکا ہونے سے اللہ کا ہلکا ہونا لازم آ رہے کیسے سمجھائیں میرے بھائی کیسے سمجھائیں دیکھو پڑوسی کو آپ نے گالی دی اس پہ بھی ایک تھپڑ لگا اببہ کو گالی دی اس پہ بھی ایک تھپڑ لگا تیسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ ان کے ہاں اببہ میں اور پڑوسی میں کوئی فرق کیا خیال ہے جو پڑوسی کا مقام ہے ان کے ہاں اببہ کا بھی وہی مقام ہے کیا خیال ہے پڑوسی کی نافرمانی کی ایک تھپڑ لگا اببہ کی نافرمانی کی دس تھپڑا لگائے تو پبلک کہے گی کہ ان کے ہاں اببہ میں اور پڑوسی کے حقوق میں فرق ہے کیونکہ اببہ کے مرتبے میں اور پڑوسی کی مرتبے میں ان کے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے فرق اگر اللہ اپنی نافرمانی کی سزا ہلکی رکھتا تو یہ اس کی علامت تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بڑا جرم نہیں ہے بلکہ کم جرم ہے تو یہ اس کی علامت بنتی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا کم جرم اس لیے ہے کہ اللہ کا مقام اور مخلوق کا مقام ایک جیسا ہے اللہ کی عظمت کم ہے بھائی اس سے زیادہ میں کونسی زبان میں سمجھاؤں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جرم کس نوعیت کا کر رہے ہیں ہمیشہ کی جہنم تو ہر جرم پہ نہیں ہے چوری پہ ہمیشہ کی آگ نہیں ہے زنا پہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے حتیٰ کہ قتل پہ بھی ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے بخشش ہو جائے گی ایک نیک دن قاتل کی بھی ہر جرم پہ اللہ نے معافی رکھی ہے کہ سزا پاکے نکلے گا لیکن ایک جرم اس نوعیت کا ہے کہ اس میں اللہ آق کر دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں یہ اللہ کو مانتے ہوں مگر ساتھ میں اس کے ساتھ جیسے اببہ کو آپ مانو کہ اببہ مجھے آج حساس ہوا کہ میں جو آپ کا انکار کرتا رہا یہ میں نے غلط کیا آج مجھے حساس ہو گیا کہ آپ میرے اببہ ہیں لیکن پڑوسی بھی اببہ ہیں اببہ کہے گا اس احساس کا یہ نہ ہی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا بی بی اپنے شور سے کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کا انکار کرتی رہا آپ میرے شور نہیں آج نادرہ والوں نے مجھے سیٹیفیکیٹ لا کے دیا اور میرا نکہ نامت دکھایا گیا تو آج دلائل کی دنیا مجھے پچھا لگے کہ آپ میرے شور ہیں لیکن فلاں بھی میرا شور ہے فلاں بھی وہ کہے گا پھر تو اس ہی کے پاس چلی گیا کیا خیال ہے بھئی تو اللہ کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ کہ ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریع بھی کرتے ہیں ایسا اللہ کو ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے وَحَدَهُ لَا شَرِقَ لَهُ اس جیسا کوئی نہیں ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے کوئی اس کے ارادے میں دخل نہیں دے سکتا لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ اسے نہ اونگ آتی ہے اسے نہ نین آتی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا اس کا علم لا محدود تمہارا علم انتہائی محدود اور وہ انتہائی بھی اتنا جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس طرح کہ اگر اللہ کو مانیں گے تو اللہ کہے گا مجھے مان رہا ہے ورنہ وہ اللہ کو ماننا نہ ماننا کیا ہے برابر تو پھر اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کو نہ ماننا کہ اس جرم کو ایک نہیں ہے یہ یہ ساٹھ سال تک آپ کرتے رہی ہے جرم اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا ساٹھ سال تک کفر کیا تو جہنم میں ساٹھ سال تک جلے اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی اتنا بھاری بھرکم جرم ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس اللہ فرماتے ہیں جیسے مرنے کے بعد لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا نا اس طرح جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے مایوس اور تیسرا کوئی طبقہ ہے نہیں یا تو اللہ نے جنت بنائی ہے یا کیا بنائی ہے جہنم یا تو اچھے بن کے جنت میں جاؤ یا امتحان میں ناکام ہو کے دنیا میں بھی ایسے ہی ہے یا تو امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں بیچ کا راستہ نہیں ہوتا وہ سپلیمنٹری بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پھر آخر میں فیصلہ کریں گے ادھر یا ادھر تو آخرت میں آراف بھی ہوگا وقتی طور پر جنت اور جہنم کے درمیان وہ وقتی ہوگا اس کے بعد یا ادھر یا ادھر وہ اللہ اپنی رحمت سے ادھر ہی کرے گا جنت میں ہی لیکن وہ بھی ایمان کی شرط کے ساتھ تو اس لیے بھائی آپ اعتراض کرو کہ یہ اسلام نے ایسی سزائیں کیوں دی ہیں اسلام نے یہ کیوں کر دیا کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا اس لیے کہ وہ کافر ہے اس کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے بنانے والا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کبوتر بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بلی بھی سمجھ میں آ رہی ہے ہے بھئی اس کو جناب اس کو انار بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو انگور بھی سمجھ میں آ رہا ہے انار کا بنانے والا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے مطلب کی چیزیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں جہاں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں اس کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اس پر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں آپ کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہیں سہرہ میں کوئی کھلانے والا نہیں کوئی پلانے والا نہیں ایک آدمی احسان کرتا ہے جب آپ کی آنکھ لگتی ہے انگور رکھ کے چلا جاتا ہے آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ کے تو یار بردست انتظام انگور کھا لیے تھوڑی در میں آنکھ لگتی آتا ہے کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے آپ اٹھتے اڑے کھانا کھا لیے آپ نے پھر آنکھ لگ گئی تو تھوڑے دروں میں آپ کو خیال ہوگا یہ کون ہے اب ایک بندہ آپ کو نین سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ایک صاحب رہتے ہیں جو آپ پر اتنے مہربان ہیں انہوں نے آپ کو مرنے سے بچایا قہت میں ہلاک ہونے سے بچایا ہر تھوڑی در میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ رکھے جا رہے ہیں تو چلو ان کا شکریہ ادا کر اب جا رہے ہو تو شکریہ ہی ادا کر لو آپ کہتے ہیں بھائی چھوڑو ہمیں اس سے کون رکھے جا رہے ہیں ہمیں تو یہ انگور اچھے لگ رہے ہیں انار اچھے لگ رہے ہیں اور کھانا اچھا لگ رہا ہے ہمارا پیڑ بھر گیا پدھلی علی سے نکلو کس قدر بے مربوعتی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو یہ جتنے اللہ کے نافرمان لوگ ہیں انہیں انگور بھی اچھے لگتے ہیں انہیں عام کے موسم میں عام بھی اچھا لگتا ہے خربوزے بھی شوق سے کھاتے ہیں دودھ بھی شوق سے پیتے ہیں ہائیجینک چیزیں کھاتے ہیں یہ یہ سمجھا رہی ہے بات یہ تو ایسے ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو اللہ نے ایسا لگتا ہے صرف ان لوگوں کے لئے بنائی ہیں غریب آدمی تو بچارہ وہ دیکھ سکتا ہے انہیں اصری اوریجنل چیزیں تو یہ لوگ کھاتے ہیں صرف کھانے کو فوکس کرتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کو فوکس کرتے ہیں پھر یہ اس بحث میں پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے